اس دنیا میں سب سے مشکل کام پتا ہے کیا ہے اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو آپ سوچتے ہیں اس کو کر کے دکھانا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو کچھ کرنے کا سوچتے ہیں کچھ اچھا کرنے کا سوچتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں وہ ایک کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا ہے اس کو کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا لیکن سوچنے کے باوجود بھی اچھا سمجھنے کے باوجود بھی وہ اسے کری نہیں پاتے ٹالتے رہتے ہیں اچھا کل سے کروں گا اگلے ہفتے اچھا اگلے مہینے تو لازمی شروع کرتا ہوں لیکن کتنے ہی دن مہینے اور سال گزر جاتے ہیں ان کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ کام ان سے نہیں ہو پاتا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو آپ سوچتے ہیں اس کو کر کے دکھانا لوگوں کے پاس زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں زبردست گولز ہوتے ہیں بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے بارے سوچتے رہتے ہیں وہ انہیں ہورڈ کر لیتے ہیں اچھا ابھی نہیں ابھی تھوڑا انتظار کرلو اگلے مہینے سے اگلے سال اگلے سال اس کو اپلائی کروں گا اور وہ اگلا سال کبھی نہیں آتا کتنی ہی کتابیں ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے ہیں کتنے ہی بزنس آئیڈیاز ہیں زبردست بزنس آئیڈیاز جو آپ کے دماغ میں ہی رہ جاتے ہیں کتنی ہی کتابیں ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی بک شیلف میں ہی پڑھی رہ جاتی ہیں کتنے ہی انٹرویوز ہیں جو آپ دینے نہیں جاتے ہیں کتنے ہی چانچیز ہیں جو آپ مس کر دیتے ہیں کتنے ہی اپرچونٹیز ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں اور آپ مو پھر لیتے ہیں کتنے ہی موقع قدرت آپ کو دیتی ہے لیکن آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے آپ کہتے ہیں کہ میں کل کروں گا کل دیکھوں گا خدا تو تم کو ایک سیکنڈ کا بھی وعدہ نہیں دیتا کہ ایک سیکنڈ بھی آنے والا ایک سیکنڈ بھی ایک منٹ بھی ایک گھنٹہ بھی تمہیں ملے گا یا نہیں ہو سکتا ہے یہ منٹ تمہاری زندگی کا آخری منٹ ہو یہ گھنٹہ تمہارا آخری گھنٹہ ہو تو جب کوئی اپرچونٹی خدا تمہیں دیتا ہے تو تم اسے کل پر کیوں ٹالتے ہو تم اسے کل پر کیسے ٹال سکتے ہو ایسے لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے جو کام کو کل پر ڈالتے ہیں جو منڈیز پر رکھتے ہیں نیکس منٹ سے میں کروں گا ریگلر کروں گا پڑھائی شروع کر دوں گا ڈیلی جم جاؤں گا روزانہ نماز پڑھوں گا ایسے لوگ وہ کام کبھی نہیں کر پاتے پوری زندگی نہیں کر پاتے کامیاب کون ہوتے ہیں جو اب سے کرتے ہیں ابھی سے کرتے ہیں سگرٹ چھوڑنی ہے تو ابھی چھوڑو جیب سے ڈبی نکالی اور پھینک دی آج سے ابھی سے میں سگرٹ چھوڑتا ہوں دوبارہ نہیں پیوں گا اور جو کہے گا کہ میں چھوڑ دوں گا آئسہ آئسہ چھوڑ دوں گا کم کیا ہے نا تو چھوڑ بھی دوں گا ایسے لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن سگرٹ پینا نہیں چھوڑتے انسان کو اللہ نے ایک بڑی ہی زبردست طاقت دی ہے اور وہ ہے فیصلہ کرنے کی طاقت یعنی کام کو کرنے کا فیصلہ کرنا اور پھر اس کا آغاز کر دینے کی طاقت ہماری زندگی میں جو کس بھی ہوتا ہے اس کا آغاز ایک فیصلے سے ہی ہوتا ہے چاہے وہ کام کرنے کا فیصلہ ہو یا اسے ٹالنے کا فیصلہ وہ سب فیصلے جو آپ اس وقت لے رہے ہیں یا ہر دن لیتے ہیں وہی آپ کے آنے والے کل کا فیصلہ کرتے ہیں دوستو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جسے آپ ایک ہی بار کریں اور آپ کی زندگی بدل جائے ہمیں مستقل مزاجی سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فیصلہ کرنا ہی کامیابی ہوتی ہے اور اس کامیابی کی بنیاد مستقل مزاجی ہے دوستو جب بھی آپ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرنے لگیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ کام ہوگا کیسے وسائل کہاں سے آئیں گے بہول کیسے بنے گا آپ بس ایک پختہ فیصلہ کریں اور مستقل مزاجی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے آپ کا کام آسان ہوتا جائے گا اگر کوئی مشکل آئے گی بھی تو وہ آپ کی ثابت قدمی کے آگے ٹھہر نہیں سکے گی کیونکہ فیصلہ کرنا پختہ فیصلہ کرنا اور مستقل مزاجی سے اس پر عمل کرتے رہنا ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنے کی جس دن آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اسی دن سے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی 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 موسیقی